ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو فرینڈز ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہیں بہت ہی مزیدار سبجی کی ریسپی جوہے کی آلو گوبی اور پنیر کی سبجی ان تینوں کو ملا کر جو سبجی بنتی وہ کھانے میں تو لا جواب سی لگتی آپ بھی اسے ایک بار ٹرائے کریے یہ آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئے گی اور اگر یہ آپ کو پسند آئے گی تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولئے گا ہم لوگ دیکھ لیتے کہ اسے ہم کیس طریقے سے بناتے ہیں اور ان کے لئے میں کن کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چلی اپنے ویڈے کو شروع کر لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے میں نے ہاں پر ایک گوبی کو لے لیا ہے اور تین سے چار آلو کو لے لیا ہے اور ہم نے اسے تھوڑے بڑے بڑے شیپ میں کاٹ لینا ہے تو فرینڈز وہ کلیپ مجھے ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو میں اسے ایڈ نہیں کر پائی ہوں تو اسے کٹ کرنے کے بعد اسے ہمیں بہت اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لینا ہے اور اب ہمیں نے فرائی کر لینا ہے تو فرائی کرنے کے لئے میں نے کڑھائی میں ایک چمج تیل کو ایڈ کر لیا تھا جب ہمارا تیل گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے اپنے سبجیوں کو آلو کو اور گوبی کو ساتھ میں فرائی کر لینا ہے تو ہمیں اسے ہائی فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹہ ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اب اس میں ہم کو ایڈ کر لینا ہے نمک تو نمک ہم اس میں آدھا چمچ ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چھوڑا چمچ حلدی پاوڈر تاکہ اس میں کلر بھی اچھے سے آ جائے اور اس سے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک ہم فرائے کرنے گے ہائی فلیم پر جب اس کا کلر تھوڑا تھوڑا چینج ہونے لگے گا تو آپ دیکھو گے کہ یہ 3 سے 4 منٹ میں یہ ہلکالکا سوفٹ ہونے لگے گا ہلکالکا گلنے لگے گا جب یہ ہلکالکا گلنے لگے تو ہم اسے نکال کر ایک بردن میں سائیڈ میں لگ دیں گے تو سبجیوں کو فرائے کرنے سے فرنس ہمارے سبجیوں میں ایک سوندھا پانا جاتا ہے ان کا ٹیٹ جو ہے وہ اچھے سے انہانس ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم اپنے پنیر کو بھی فرائے کر لینا تو میں نے ہاں پہ آتا کہ وہ پنیر کو لے لیا ہے اور اسی تیل میں میں نے اپنے پنیر کو بھی فرائے کر لیا ہے تو ابھی بھی ہماری گیچ جو گیس کے فلیم ہوگی وہ ہائی ہوگی اور اسی میں ہم اپنے پنیر کو ڈال دیں گے اور پنیر کو ہم بہت سمل کے فرائے کریں گے تاکہ جو ہماری پنیر ہے وہ توپنا جائے جب پنیر کو بھی دو ستیر منٹ تک ہم فرائے کریں گے تاکہ ان میں بھی گریل مارکس آنے لگے ان کا بھی کلر چینج ہونے لگے گا آپ دیکھو کہ دو ستیر منٹ کا بھی کلر چینج ہو رہا ہے ان میں بھی ایک مارکس آنے لگے ہیں جب ہمارے پنیر میں مارکس آنے لگے گریل مارکس آنے لگے تو انہیں بھی ہمیں ایک برتن میں نکال دینا ہے ہمیں اپنے پنیر کو بار بار نہیں چلانا کیونکہ بار بار چلانے سے جو ہماری پنیر ہوتی وہ توڑ جاتی ہے جب اس طرح سے ہماری پنیر ہو جائے تو اسے بھی ہمیں ایک برتن میں نکال لیں گے اب اسے سیم کڑھائی میں ہم کو دو سے تین پیاج کو رفلی چوپ کر لینا ہے اور اسے ہمیں اس طرح سے صافت ہونے تک پکا لینا ہے تو اسے ہمیں گرائن کرنا ہے پیسنا اس لئے ہم اسے رفلی چوپ کر رہے ہیں میں نے ہاں پہ دو بڑے پیاج لیے ہیں اگر چھوٹے ہو تو آپ اس میں تین پیاج لیے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تین ٹیماتر کو بھی اسی طرح سے رفلی چوپ کر لیا ہے تین ٹیماتر آن سے دس لسون کی جوہتی اور ادھرپ اور چھے سے ساتھ ہری میرچ ان کو بھی ہمیں صافت ہونے تک پکا لینا ہے اور اس میں بھی ہم کو تھوڑا سا نمک ایڈ کر لینا ہے تقریبا آدھا چمچ میں نے اس میں بھی نمک کو ایڈ کر لیا ہے اور اسے میں نے صافت ہونے تک پکا لیا ہے جب ہمارے ٹیماتر اور پیاج صافت ہو جائیں گے تو انہیں ہمیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے فائن پیس لینا ہے گرائن کر لینا ہے تو میں نے اسے گرائن اچھے سے کر لیا ہے اب اسے سیم کڑھائے میں ہم نے تھوڑا سا اور تیل ایڈ کر لینا ہے اور جب ہمارا تیل گرم ہو جائے تو جو ہم نے ابھی پیسا ہوا تھا مسالہ اسے ہمیں اسے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اسے ہمیں ایک منٹ تک پکا لینا ہے اور اب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے پاودر مسالوں کو تو میں نے ہاں پر ایک بڑا چمچ دھنے کا پاورڈر یوز کیا ہے اور ساتھ میں میں نے ہاں پر ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر بھی یوز کیا ہے پھر ہمیں اسے اچھے طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اسے ہمیں تقریباً 6-7 میاں تک پکنے کو چھوڑ دینا ہے میں نے نمک بھی ایڈ کر لیا ہے جب ہمارے مسالے تھوڑا سے پک جائیں گے 50-60% تک پک جائیں گے ساتھ میں ہمیں ایڈ کر لیں گے اپنے آلو اور گوبی کو تاکہ مسالوں کے ساتھ ہمارے آلو اور گوبی وہ بھی اچھے سے پک جائیں گل جائیں کیونکہ ان کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ جو گوبی ہوتی ہے سیزن میں جو نہیں گوبی آتی تو جلدی گلتی نہیں ہے تو ان کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اور ہمارا تیلیں وہ بھی سرپیس پہ آ چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ایک شملا میچ کو بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے تو شملا میچ کو کٹ کر کے ڈالنا یہ آپشنل ہے لیکن اس میں ڈالنے سے جو ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا آتا ہے تو اسے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اور اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو آپ دیکھ رہے گی جو ہمارے مسالے ہیں وہ بھون گئے ہیں اور جو ہمارا تیل ہے وہ سرپیس پہ آ چکا ہے بطا بھی ہمارے سبجی بن چکی ہے تو اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اپنے پانیر کو اور پانیر ڈالنے کے بعد ہم اسے فیس سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر جب آپ کو جیسی گریوی چاہیے اس طریقے سے آپ اس میں پانی کو ایٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر ٹھیک چاہیے تو اس پہ تھوڑا پانی ایٹ کریں اور اگر آپ کو رسے دار چاہیے تو تھوڑا سا زیادہ پانی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو مصالحے کو بہت اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد میں اس پر پانی کو ڈیا تو پانی کو ڈیا کرنے سے پہلے میں چمچ گھرم مصالحے کو ڈیا تاکہ ارچی کو ہویا جائے اور گھرم مcrewی کو ڈیا کرنے کے بعد Pix freakin Bay ایک سے دو منٹ تک مٹنے کے لئے رکھ دیا ان کا ایک سے دو منٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس پر پانی لیا Kit میں نے تقریبا dóndeps Even Oh hem ایک کپ پانی ڈیا ہے آپ اپنے ضرورت کی حصابت پانی کو ڈیا کر سکتے ہیں پانی کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے تقریباً 5-6 منٹ تک اور پکنے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں ایک اچھی سی اوبال آ جائے جب ہمارے سبجی اچھے سے پکنے لگے اور اس میں اچھی سی اوبال آنے لگے تو ہم اپنے گیس کی فلم کو سلو کر کے پھر اسے سے 2-3 منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دینا ہے جب اچھے سے پکنے لگے تو اپنی گیس کی فلم کو بن کرنے کے بعد اس میں ہمیں ہری دھنے کو بارک ہری دھنے کو کاٹ کر اس میں سپریڈ کر دینا ہے تاکہ اس میں اور اچھی چیزی خزبو آ جائے تو بس اس طریقے سے ہمارا جو لا جواب سبجی ہے بنگی تیار ہو جاتا ہے اسے آپ بھی ایک بار ٹرائی کریں آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئے گا اور اگر پسند آئے گا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریے گا لائک اور کمنٹ بھی ضرور سے ضرور کریے گا تاکہ اسے طریقے سے ہمارا ریسپی آپ سے شیئر کرتے رہے میں نے اپنے چینل پر اور بہت ساری ریسپی کو اپلوڈ کیا آپ پلیس اسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ